جائپور شہر اپنی کلا اور سنسکرتی کے لئے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اور یہاں کے گہنے تو پوری دنیا بھر میں فیمس ہے اور وہاں اپنی ایک الگی پہچان رکھتے ہیں ایسے ہی جائپوری جویلڈی کی شروعات سے لے کر اب تک کے قیمتی آبوشنوں اور پتھروں کو ایک ہی وشال سنگرالے میں سجا کر رکھا گیا ہے جسے دیکھنے کے لئے لوگ یہاں دور دور سے آتے ہیں اس سنگرالے کو خجانہ محل کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں جائپور کے جل محل سے کس دوری پر بنا ہوا ہے یہاں خجانہ محل جائپور کا سب سے انوکھا میوجیم ہے اس میوجیم میں دنیا بھر کے بیش قیمتی ہیرے جوارات پتھر اور کئی سارے آبوشن رکھے ہیں یہاں سنگرالے پہاڑیوں کے بیچ تین ایکڑ میں بنا ہوا ہے اس سنگرالے میں ہزاروں کی سنکھیاں میں بیش قیمتی چیزیں موجود ہیں جو سالوں پرانی ہیں سندر پہاڑی کے بیچ بنے اس سنگرالے میں لوگ جائپوری جویلری کے اتیاس کو جاننے اور گہنوں کو کس پرکار سے پتھروں کو تراز کرو انہیں آبوشن کے روپ میں بدلا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے لوگ یہاں پہنچتے ہیں اس میوجیم میں آبوشنوں کے بننے کی پرکریہ اوزار اور بنانے کے طریقے کو میوجیم میں سجو کر رکھا گیا ہے جو بہت ہی آکرشک ہے اس میوجیم میں اتنی ساری بیش قیمتی چیزوں کے کارن یہاں سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں یہاں پچاس سے بھی ادھیک کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میوجیم میں کسی بھی پرکار کی فوٹو ویڈیو لینا سکتہ منہ ہے اس سنگرالے میں تقریباً سو سال پرانے چار سو پرکار کے بیس ہزار سے ادھیک آبوشن جن میں ڈائناسور کی ہڈی کوہنور کا ریپلیکہ سارک کے دانت ہیرے موتی جیمز سٹون روبی ٹوٹتے ہوئے تارے کا پتھر جوالا مخی سے نکلا پتھر سعید سبھی انہے پرکار کے رتنے سجا کر رکھے گئے ہیں ساتھی بولی ووڈ ایکٹرس دوارہ فیمس فلموں میں پہنے گئے جوے لیڈی کو بھی یہاں سجا کر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ کوہنور کا بیس کیمتی ہیرہ اور کوین کا خوبصور تاج بھی یہاں آکرسک چیزوں میں سے ایک ہے خجانہ محل کے آبشنوں کے علاوہ یہاں لوگ ایڈوینچر کا بھی آنند لیتے ہیں محل کے باہر سندر پارک بنا ہوا ہے جہاں لوگ فوٹو شوٹ کرواتے ہیں محل کے پریشر میں استیت گارڈن میں پانی کے اندر رکھے رام سیتو کے انمول پتھر بھی یہاں دیکھنے لائک ہیں خجانہ محل کے اندر اور باہر لوگوں کے لیے بہترین چیزیں ہیں جن میں سنگرالے کے انٹری سے پہلے راجستانی کلاکارو دوارہ نتے پرستود کر ان کا سواگت کیا جاتا ہے سنگرالے کے اندر جویلری کے اتیاس اور بناور سے سمبندیت فلم دکھائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں سنگرالے کے گائیڈ یہاں کی ہر ایک چیز کو پرٹکوں کو اس کی باریکی سے جانکاری دیتے ہیں اس سنگرالے کو دیکھنے کے لیے 350 روپے کا سلک لگتا ہے آئیے بات کرتے ہیں سنگرالے کے اسسسٹنٹ مینجر رگویر جورم جی سے سر یہاں پہ آپ کو ملے گا دنیا کی سارے جتنے بھی انمول رتن ہیں وہ آپ کو سب یہاں پہ ملے گے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ٹوٹا ہوا تارہ ملے گا جو علمکی سے بنا ہوا پتھر آپ کو یہاں پہ ملے گا سب ہی طرح کی بہت ہی طرح کی جوردیت ملے گی آپ کو بھول کی سلبر کی اور بھی سارے بہت ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ 16 شرنگار جو عورتیں کرتی تھی وہ آپ کو بتایا جائے گی اور گہنے آپ کو ٹھوٹا پہننے چیزیں اس کی امپورٹنس آپ کو دکھائے جائے گی یہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی رنگ بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ روپی کی بنے سورے بھگوان ہے جو ایک پتھر میں بڑے رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہیں جیسے جو بھی اپنی جو بھی یہاں پہ جولریز بھرتی ہے اور جے پھر جو بیسیکلی جہاں سے آپ کو بتا ہوگا ہے کہ جولری کیلئے فیڈمیس ہے تو جولری کی آرٹ یہاں پہ دکھائیں گے کس طریقے سے یہاں پہ آرٹ آٹیسز موجود ہیں جو کہ آپ کو جولری بنا کے دکھاتے ہیں اور مطلب ساری چیزیں ایک سٹون رف سٹون سے دیکھ کر کے تو جولری تک جو جرنی ہوتی ہے سٹون کی اور جولری کی وہ ساری آپ کو یہاں پہ دکھائے جاں یہاں پہ ساڑھے ناؤں پہ جی موزیم اوپن ہوتا ہے اور ساڑھے چیزیں ٹیکٹ پرائیز کتنا رہتا ہے مریجیم کا ٹیکٹ پرائیز کتنا رہتا ہے ٹیکٹ پرائیز کتنا رہتا ہے ٹیکٹ پرائیز ترکیو پہ پرائیز